یوپی کے سون بھدر میں زمین کے بیباد میں نو لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے یوپی کے سون بھدر سے یہ خبر ہے جہاں پروپٹی کو لے کر زمین کو لے کر سنگھرش ہوا اور جس میں نو لوگ مارے گئے ہیں یہ کس پروپٹی کو لے کر تھا کتنی بڑی یہ زمین تھی دونوں ہی پکشوں کا کیا کہنا تھا اصل میں صحیح کون تھا اور کیا اس معاملے کو عدالت بھی لے کر گئے تھے یہ لوگ ارون جترویدی ہمارے سمباداتا اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ارون کیا ہے بیورہ اس معاملے سے جڑا ہوا دیکھیں میں آپ کو دنیا سے بتا دوں کہ دراؤل کے موتیاں جو ہے ایک دھانے دو سال پہلے نبھے بھی کے جمین جو ہے وہ پرچیس کی تھی اور آج جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ساتھ دیکھے وہاں پر پجیشن دینے کے لیے جب وہ گیا تو یہ سارا بھی بات وہاں شروع ہوا اور دو پچھوں کے بیچ میں جم کے فائرین ہوئی اس میں جو ہے دس لوگوں کو گولیاں ماں پی جگہ دینے نو تین بارہ لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور اس میں سے نو لوگوں کی موت ہو گئی ہیں تین گھائل ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آکڑا اور بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ بہت ساری بڑھی سنکھیاں میں وہاں پہ لوگ اکٹھا ہو گئے تھے اور گوراول تھانا کے انترکت یہ جو پورا معاملہ آتا ہے مکبنسی نے اس پورے معاملے میں دی جی پی کو نیٹیز دیئے ہیں کہ اس پورے معاملے میں سکت کاروائی کی جائے کہاے جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے دو لوگوں کو گرفتار کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور لگاتار جو ہے پرموک سچی و فری اور دی جی پی پورے معاملے پہ ہاتھ پہ نگر بنا کے رکھتے ہوئے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ دو لوگوں کو عرس بھی کیا گیا ہے بارہ لوگوں کو کل گولی لگی ہے جن میں سے نو لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن کیا یہ معاملہ سسٹم کی جانکاری میں بھی تھا کیا پولیس کو اس بارے میں جانکاری پہلے سے تھی کیا یہ معاملہ عدالت میں بھی لے جائے گیا تھا دیکھیں اس طرح کی ابھی فیلال کوئی بشیس جانکاری نہ پولیس کے طرف سے دی گئی ہے نہ لوکل لوگوں کی طرف سے دی گئی ہے ہاں اتنا جرور کہا گیا ہے کہ یہ نبے بگہ جو ہے پرچس کیا تھا دو سال پہلے اور کسی کو لے کے جو ہے جب پوزیشن کے لیے گیا تو لوکل جو ویلیجرز ہیں انہوں نے اس کو پوز کیا اس کا ویروت کیا اور اس کا کارن یہ ہوا کہ نو ویلیجر جس میں سے چار مہلائیں ہیں کہا جا رہا ہے کہ چار مہلائوں کی بھی موت ہوئی ہے یہ گھٹنا گھٹت ہوئی آپس میں جب سنگھر سونا شروع ہو گیا تو اس میں گولیاں چلی اور گولیاں چلنے کے دوران جو ہیں نو لوگوں کی موت کی خبر بہت بڑی خبر